آدھ آپ آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد سکولوں اور کالجوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ونم چھاتروں کو ان کی شراتی سہ پارٹیوں دوارہ تنگ کیا جاتا ہے ان کا اپھاس کیا جاتا ہے عرشد علی کو اپنے سکولی دنوں میں ایسی استیتی کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ مانسک روپ سے مضبوط اور سہاسیت ہے انہوں نے اپنے سہ پارٹیوں دوارہ تنگ کیا جانے کی کارن نہ تو سکول چھوڑا اور نہ ہی مانسک روپ سے ٹوٹے اس کے بجائے عرشد نے آتمرکشہ کے لیے مارشل آرٹ سیکھا عرشد علی اب اپنے مکسٹ مارشل آرٹ MMA کوشل کی وجہ سنتراشتے اس طر پر چمک رہے ہیں ستہائیس ورشے MMA فائٹر نے کمبوڈیا کی نوم پینا میں گیارہ سے تیرہ جولائی آئیو جد دوسری ایشیا مکسٹ مارشل آرٹ چیمپنشپ میں بھارت کیلئے کانسے پتک جیتا عرشد علی گوواتی میں لیگیسی کومبوڈ MMA جم سے ہے اور یہاں کے گرچوک کے نواسی ہیں اب انہیں 2024 ایشیا انڈور کھیلوں کے لیے چننا گیا ہے جو ایک مہتوپون آئیوجن ہے جس میں ایشیا کی سبھی مانت اپرابت کھیلوں کے ادھیکاری ادھیکارک روپ سے بھاگ لیتے ہیں ایشیا اے MMA چیمپنشپ ایشیا کا سب سے کٹھن MMA ٹورنمنٹ ہے جس میں ہر ایشیا دیش کے پرتیوگی کڑی پرتیس پردہ کرتے ہیں عرشد علی کا کہنا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ MMA چیمپنشپ میں بھاگ لے کر بہت ہوش ہے ان کے بھاعت یہ ٹیم میں آٹھ کھلاڑی تھے عرشد پوروطر سے اکیلے تھے MMA آنے سے پہلے عرشد کیک باکسنگ اور ووشو کھیلتے تھے اور کئی کارکرموں میں بھاگ لیتے تھے پھر انہوں نے MMA پرویش کیا اور اب انہیں اس کھیل سے پیار ہو گیا ہے عرشد علی پرسید MMA فائٹر شکیل انزام کی مارک درشن میں گوارٹی کے چاند ماری میں لیگیسی کومبیکٹ کوچ MMA جم میں ہر دن ٹریننگ کرتے ہیں اور وہ اکثر دو تین گھنٹے ابھیاز ضرور کرتے ہیں ایشیا چیمپنشپ کے علاوہ عرشد علی نے راجر راشتر اسطر پر کیک باکسنگ میں سون پدک اور ووشو میں کاسے پدک جیتے ہیں MMA شامل ہونے کے بعد شروعات میں کوئی عرشد علی کو دبلا پتلا کہتے تھے کیونکہ کئی لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم یہ چیز نہیں کر سکتے MMA تمہارا کھیل نہیں ہے لیکن ان سبھی نراش کرنے والی بادہاؤں کے باوجود وہ آگی بھڑے اور آج انہوں نے دیش کے لیے سممان ارجط کیا ہے